بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ہیلو انسلام علیکم پاکستان جی ہاں آپ لوگ دیکھ رہے تھے انسا شاہ وطمی مطیرہ جی ہاں آج میں آگئی ہوں بند تھن کر آگئی ہوں لال لال ہو کر آگئی ہوں کیونکہ افکرسنس کا مہینہ بھی ہے سال بھی ختم ہو رہا ہے قائد اعظم کی برتے بھی آرہی ہے اور جسٹ امیجن کرو قائد اعظم کی برتے ہوں اور آسمان سے صرف قائد اعظم کے نوٹ کر رہے ہو واہ 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 اگر ایسی برفتاری ہونا تو واہ واہ کیا بات ہے لیکن اس سال میں بہت ساری اچھی چیزیں دیکھی بہت ساری اچھی چیزیں دیکھی جو دیکھنے لائق نہیں تھی ہر انسان نے اپنی زندگی میں ایک اچھا پیلو دیکھا تو کچھ لوگ نے بہت ہی برا پیلو دیکھا اور میں بلیو کہ ہم جب ہم رکاوری کرنے لیکن ہے کہہ linha کو دیکھ رہے ہوں گے فوٹ بول اور شامل of course world ca bohat hi next level chala and it was really nice it was really happening at the same time aaj ہمارا show hooga وہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ Aaj ہماری میمان ہے she is introducing her baby girl on our show for the first time so yes without wasting time ہم جلدی سے بلاتے ہیں ہماری پیاری سی میمان جو ہے تکٹاکر بہت سائے شوز بھی انھیں کیا تھا ہے اس شو میں وہ دو دفاہ پہلے بھی آچکی ہے مارش الله اس مرد میں صرف تک آئی جس گھٹے ہے جلد اس میں بلاتے ہیں ہیلو 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 آجا آجا نہیں جا نا ہیلو چلی آپ آجائیں اسلام علیکم کیا حال ہے چلی چیچا بچہ آتا ہے تو یہی ہوتا ہے کیا حال ہے آپ کی آپ ٹیپی پڑو ہیلو تو کردو سب کو ہیلو بودو نہیں اسی ایک بات بتاؤ تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا میں یہ آرہی تھی میں نے پولے یہ ساتھ کو آرنے پولتا ہے بی بی امی تمہارے بی بی ہاو اوڈ ہیں اسہ 21 21 اور ہاوڈ ہے افوان 2 انفال انفال 2 ایرز اول 2 تو دو ہزار بیس دو ہزار بیس میں کوورڈ والے ٹائم میں کوورڈ والے ٹائم میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہاں بچے بات بنے ہاں مجھے ایک بات بتاؤ کیسے چل رہی ہے لائف بہت مشکل چل رہی ہے بہت سخت چل رہی ہے کیوں لائف ہے زندگی ہے زندگی وہ مسلے آتے ہیں اور زندگی کا نام ہی مشکل ہے ہاں تو آپ بتاؤ یہ بی بی آپ ابھی سکرین پر لائیے پہلے آپ نے کسی کو نہیں بتایا تھا پہلے جو میں سادی ستایا یہ بھی کسی کو نہیں بتایا تھا یہ نہیں پتا تھا اس کی بہت بہت لمبی کہانی ہے بہت لمبی سٹوری ہے اگر میں سنانے بیٹھوں تو وہ شاید اوکے ہمارے پہ پور 45 ملیٹس میں یہاں پہ دریاں بھر جائے گا کیوں مطلب بہت مشکل اور بہت بہت ہی مشکلوں میں میں نے زندگی گزاری تھی جب میرا جو ہے نکاح ہوا تھا کو نظر انیس میں بہت مشکلوں میں بہت مسکلوں میں تھا کیونکہ میرے گر میں شاید کوئی بڑا نہیں ہے کوئی ساتھ تھا نہیں تو بہت مشکلوں سے میں نے خیر نکاح کیا اس کے بعد پھر یہ ہو گئی تو مجھے ہمیشہ سے چھپانے کو بولا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہاری زندگی اتنی مشکل کر دوں گا اتنی مشکل کر دوں گا کہ تم موہ دکھانے کے لائک پی رہو گی کسی کو یہ کون ہے جو یہ بولتا ہے کہ یہ شاہر ہے جس سے پہلے نکاح کیا تھا اور شاہر وہ ہوتا ہے جو ایک بیوی کی ڈھال ہوتا ہے ڈھال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اگر میں آج یہاں بھی بیٹری ہوں تو میں اتنی ہمت سے بیٹری ہوں کہ مجھے نہیں بتا کہ کل کو میرے ساتھ کیا کرے گا وہ مجھے نہیں بتا میں بہت زیادہ ہمت میں میری امی نے مجھے بہت ہمت دی کہ تم دنیا کے سامنے آؤ تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا برداشت کیا ہے میں نے بہت کچھ برداشت کیا میں سوچتی ہوں نا میں ڈر جاتی ہوں مجھے نیند ابھی جب آتا ہے کہ یہ چھن جائے گی میرے پاس سے اور ابھی سب سے زیادہ مسئلہ مجھے زیر زندگی میں چل رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوں میں اگر ہوں اب جو میر زندگی ہے اور اگر یہ ہی میرے پاس سے چلی جائے گی تو میں شاید مر جاؤں گی اور اس نے اسی بات کو کمزوری بنایا ہوا ہے کہ یہ چھین لیا ہے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ دل میں بارٹل داب ہے اور ایسا ہوتا ہے جب انسان بہت رکھتا ہے نا وہ تھوڑا سبھی بندہ اب شروع سے آتے ہیں تو آپ کی اس بندے سے ملاقات کیسے ہیں میرے آپ فرینڈز و فرینڈ تھا مجھے ہمیشہ سے اور آپ کتے سال کی تھی میں اس ٹائم پہ جب یہ جب مجھے ملا تھا اس ٹترہ سال کی تھی اور سیونٹین میں یہ انسان تمہارا پیلا ریلیشنشپ تھا سب سے پیلا سب سے پیلا سب سے پیلا مجھے گھر سے باہر نکلی تھی تو میں مطلب اس سے بات کی تھی اور یہ دکھاتا مجھے اور اس ٹترہ سال آج سے اگر جو کچھ بہتا تھا وہ لڑکیں ان کی باتوں میں آجاتی تھی پہلے ایسا دور تھا آپ تو ماشراللہ لڑکیں کو سمجھ ہو گئی ہے کیونکہ لڑکیں دیکھتی ہیں آپ نے سامنے سامنے میرے دسی لڑکیں بہت ہیں اپسلولی ایک پیج ہے اس پیج کے نام ہے Soul Something جو میں نہیں بولوں گی لیکن وہ جب بھی میں دیکھتی ہوں اس پیج پہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی تصویر آتی ہے میں اس بندے کو ڈیٹ کر رہی ہوں یہ بندے نے کچھ ساتھ برا کیا ہے کیا یہ بندہ کئی سے شادی شدا ہے اگر ہے تو یا یہ بندہ فراود ہے پلیز ہے تو مجھے بتائیں وہ پھر دو تین ہزار اڑتیں بیٹھ کر بیان دیتی ہے نیچے کہ یہ میں نے بھی دیکھا ہے وہ پیج میں نے دیکھا ہے وہ پیج so in that way you were 17 اور یہ منوسیت کی گڑھی کب ٹکری اور کس نے ٹکروائی دوستوں کا دوست ہی میری اور پر دوست chemicals تو بس میں اگر آپ دیکھ 새ے آمر قر pand ہے نے سامنے والا یہ امیری کو کبھی نہیں دیکھے کیونکہ آمیری کے پیچھے آپ کو نہیں بتا ہے اس کی کیا شکل ہے اس کی کیا پہچان ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا اس پیسے کیا پاورس ہے تو آپ کبھی نہیں دیکھے کہ پیسے والا ہے تو بہت اچھا ہے اور یہی سب سے اچھا ہے اور یہی ہے وہ کبھی بس جو وہ پیسے والا کیا کیا کر سکتا ہے آپ کو اس دنیا میں نہیں رہنے دے سکتا یہ آج کا کی لڑکیان نہیں سوچتی ہیں تو میں ان لڑکیوں کے لیے بولنا چاہوں گے کہ سب سے پہلے تو پیسے والے کے تو دیکھے ہی نہیں اس کو اچھی طرح دیکھے اس کا بیکراؤنڈ کا ہے اس کے گھر میں کتنی بیویاں بیٹھیں ہیں اس کی سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھیں ہیں تو پھر پھر اس نے آپ کو کبھی فنانچلی سپورٹ کیا ہے جب میں اس کی بیوی بن گئی تھی تب ایسی باتیں بیوی کے سر تو شوہری اس کا ہو ہوتا ہے پہلے کڑنا ہاں تو کتنا سپورٹ کیا ہے اتنا سپورٹ کیا ہے کہ میرے گھر میں راشن بس یہی سپورٹ ہوتا ہے گھر تو میرا اپنا تعلام دوللا تو بس میرے گھر کا راشن وغیرہ پیری چیزیں پوری کرنا بچی کی چیزیں پوری کرنا پھر کبھی کبھی جیسے غائب جاتا تھا بیچ میں پھر اس کی باد پھر آجاتا تھا لیکن ایسا غائب ہی ہوتا تھا فائلینچلی تنگ کرتا تھا وہ آگایا تھا وہ ایسے تنگ مینٹلی تنگ کہ ابھی آپ کو بھیجرام خلی ٹرانسپر ہوگا او گوڑ یہ کل کر دوں گا یہ ابھی ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کام سارے مجھے خود کرنے پڑتے تھے میں نے شادی تو کی تھی لیکن مجھے ایسا لگتا تھا تو شادی کیوں کی مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی پہلا انسان آپ کو ملا اس پہلا انسان نے آپ کو بولا شادی کر لو اتنا کیا پیار تھا پیار تھا ہائے نہیں پیسہ دیکھا کیا دیکھا پیسہ بھی نہیں دیکھا پیار بھی نہیں تھا میں نے شادی اس وجہ سے کہ وہ میری کسی اور سے شادی نہیں ہونا دے رہا تھا کہ تم کسی اور سے شادی کر کے دکھاؤ میں بتاؤں گا دنیا کو کہ تم کیا ہو تو تم کیا ہو وہ غلط سمجھتا ہے مجھے کہ میں غلط ہوں شاہد لیکن دنیا دیکھتی ہے مجھے اگر 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 لیت سپوز لیت سپوز کوئی عورت غلط بھی ہے تو you can not blackmail even آپ اگر میری ماب ہے I am so sorry آپ کسی بھی عورت کو چاہے وہ روڈ پر کھڑی بھی ہے آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کسی کو blackmail کرنا تو آپ نے یہ چیزیں اس کے blackmail میں why did you give in کوئی بھائی کوئی جو دوست جنہوں نے آپ سے ملوائے انہوں نے کچھ بولا انہوں نے کچھ نہیں بولا میرا فون ایفون میں سیم ایکلاود ہوتا ہے تو ایکلاود ٹو ایکلاود جو میں اپنی فون میں پچھر سیف کرتی تھی وہ ساری پچھر اس کے پاس ہوتی تھی مجھے ہی نہیں اس نے میری جو میرے ساتھ دوست ہیں انہوں نے تک کو blackmail کیا میری دوستوں کو آج تک کرتا ہے ان کی پچھر ان کی ویڈیوز میرے ہی فون سے کیونکہ ایکلاود سیم ہوتا ہے چیزیں ٹرانسی ویڈیوز جو لڈکیا اپنی ویڈیوز بنا لیتی ہیں اپنی ایسے کسی لگویز کسی لگویز کسی لگویز کسی لگویز کسی لگویز کسی لگویز جو ہم نہیں لگاتے اپنے سوشل میڈیا ستوریز پر وہی سناپس اس نے ساری اپنے پاس سب سے پہلے میری پچھر ساری اس نے گاتا اس نے میرے بھائی کو بھیجی بھائی تک چلی گئی تھی کہ تمہاری بہن اگر مجھے چھوڑے گی تو میں یہ ساری چیزیں ڈال دوں گا تو آپ اگر آپ کو نہیں پتا مائلا سائی ورکرائیم پاکستان میں سب جگہ گئی چافی لوگ کو لگتا ہے میں سب جگہ گئی لیکن وہ ہے اور اگر اس کی میسیجز ہیں اور ایسی کوئی آپ کی تصویر بھی نکلی تو اس کو بہت بڑا جرمانہ ادا کرنا میں سب جگہ میں جہاں پہلے جاتی تھی وہ پہلے ہی پہلے ہی مہا پہ اتنے پیسے کھلا چکا ہوتا تھا کہ کوئی میری F.I.R. تک نہیں میری کمپلین تک نہیں میری کمپلین تک نہیں میں تین جگہوں پہ گئی میں اپنے ایریا کے ستھانے گئی میں رینجرس آفیس گئی اپنے ایریا کے پھر اینڈ میں میں سائیبر کرائیم گئی میں جہاں کمپلین کرنے جاتی تھی وہاں پہ اس کے خلاف ایکشن ہی نہیں ہوتا تھا وہ پیسے کھلا دیا تھا پہلے ہی پیس کے پاس وہ پہلے ہی پہلے ہی پہلے وہ کون ہے ہمیں بھی کیا اس کے پاس پاسے اس کا نام ہے اس کا نام ہے لیکن میں نام ڈسکلوز کر دوں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ میں صحیح سے مجھے یہاں سے گھر بھی جانا ہے مجھے اپنے گھر میں بھی رہا ہے کوئی بات نہیں تو یہ جو اننون شخصیت ہے اس کو آپ میرا شوہر کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک میں کھلا کے کے ساتھ رہی ہوں اور وہ مجھے بس چار ہے کیس طرح سے میں کھلا پس لے لوں وہ اسی طرح سے مجھے ساری زندگی تنگ کرتا رہے کیونکہ اس نے جب مجھے مو سے تلاک بیا تھا ابھی ریسنٹ سکھ مانس پہلے تو اس تلاک کو نہیں مانتا بہتا اس کے بعد ہم ساتھ رہ سکتے تو اس نے کہا تھا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں عبرد بناوں گا بس ساری زندگی ہی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور ابھی میں تین مہینے سے میرا خلا کے ساتھ رہی ہے لازم ملتے تو اس میں تو آپ کی خلا ہو گئی نہیں ابھی نہیں ہوئی ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے تیسرا مہینہ آخری وہ ڈیٹ لے لیتا ہے پہلے سے جا کے یا میری ریپورٹیشن ڈیمج کرنے کے لیے کوٹ میں جا کے اسی چیزیں جامع کروا دیتا ہے کہ یہ تو ہے ہی خراب یہ بول میں جاتی ہے لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرتی ہے ایک منٹ بول میں جانے is not خراب ٹھیک ہے دوسری بات یہ تو اس کو بتائے کوئی نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کوٹ پی بہت ہی بہت ساری چیزیں بڑل گئی ہیں بہت ساری چیزیں بڑل گئی ہیں خراب خراب عورت ہے جیسی بھی ہے لیکن ساتھ بھی اسی کے ساتھ رہنا ہے ٹھیک ہے یہ پھر چیز ایڈ اپ نہیں ہوتی ایک ساتھ میں رہنا ہے کہ میں زد ہوں اس کی بچے ہوتے نہیں زد کرتے ہیں ان کو مل جاتی ہے بچے تو بھول جاتے ہیں اب وہ ایک بڑا ہو کے وہ ایسی زد کر رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ساری زندگی رہے گی تا عمر جاتا ہے پہلی مجھے ایک بات بتا کونسی چیز اتنی اچھی تھی کہ آپ اس کو گھر تک لائیں انٹی سے ملوا دیا ایک انسان کو شیر بنا دیا بہت سارٹنگ میں تو سب بولتے نا کہ ہم بہت اچھے ہیں ہم بہت خیال رکھتے ہیں اس نے بہت سٹارٹنگ میں بلکہ آپ سترہ سال کی اپن میں دماغ نہیں چلتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے یہ گھر میں بھی وہی بتایا امی کو جو امی کو وہی پتا چلا جو میں نے اپنے موں سے بتایا سٹارٹنگ میں بہت اچھا تھا بہت خیال رکھتا تھا کہ نہیں میں تو بہت اچھا ہوں مجھے لگتا کہ دنیا میں پرشتا ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جو جان نکالنے والا نہیں ہوتا ہے آپ اللہ ناکھرے تمہاری جان نکالیں کیا آپ باتیں کریے یہاں زندگی ایسی کر دیا اس نے کہ میں خوش تو رہ ہی نہیں سکتی ہاتھ اٹھایا ہے تم پر بہت کتنی دفع جب مجھے ریسنٹ اپنے موں سے اٹھایا تھا اس کے علاوہ رمضانوں میں پچھلے سال اٹھایا تھا اسی سال رمضانوں میں اٹھایا تھا سال میں چھے مہینے میں اٹھاتا رہتا تھا لڑائیاں بہت اٹھایا اور کس حد تک کس حد تک کہ میرا کان پھڑ گیا میرے میل پڑ گیا اس حد تک اس کے علاوہ ذہنی ٹوچر اتنا ٹوچر ہے اس چیز کو ڈاکیمنٹ کر کر آپ کے پاس ہے پروف نہیں اس چیز کو ڈاکیمنٹ کیا ہے تم نے ہسپٹل گئی ہو ہسپٹل نہیں گئی ہو جب سے اس کے نکاح میں آئی ہو تو میں نے کوئی لیگل ایکشن ہی لیا اور زیادہ اس نے نکاح میں آئے کے بعد ہی مارا اور اس سے پہلے جب پہلے تھا وہ تو تب میں جاتی تھی کیونکہ تو کوئی رشتہ نہیں دا تو ہم سمجھے نہیں جائیں گے کیونکہ گھر کی عزت ہے گھر میں ہو میں گھر میں مر جاؤں لیکن میں تھانے نہیں جاؤں گی اب تو اس پہ سٹیمپ لگ گئی کہ یہ شادی شدہ ہے اب تو آپ کو کوئی پوچھے گا شادی شدہ رانی بنو یہ گوسے کھانے والی ماشین بن رہی ہو گوسے کھانے کے ساتھ دماغلی تارچر بھی بہت ہوتا تھا کہ جو ہے ویڈیو کال سنیپس پانچ منٹ بھی اگر آپ نے لیڈ دیا ہے تو مطلب آپ کسی کے ساتھ ہو یہ والی چیز آپ سو نہیں سکتے ہو یہ والی چیز ہے نین میں سے فون ویڈیو کال نین میں سے اور سو رہے ہو اگر نہیں بتایا طرف ، جو وہ اتنی اکسٹریم عدم کہ کچھ چھن کے لے جاون گا تو وہ یہ تمہارے ساتھ نہیں رہتا تھا نہیں کہ..... کون اور رہتا تھا وہ اپنے گھر پر راتا تھا اس کا اپنا گھر ہے جو میں نے نہیں دیکھا آج تک لیکن اس کا اپنا گھر ہے اس کا اپنا گھر ہے جس نے ابھی تک نہیں دیکھا نہیں دیکھا آج تک میرے باس Algun اس کا نائس کی нет نہیں ہے علیہ وفراب کرتا اس پاس کی م Explainer ڈاکومنٹز آپ نے اتنی بڑی چیزوں کو لیتکے کیا کیا کیونکہ دبا ڈراء کے رکھتا تھا بہت دبا کر ڈاکے میں نہیں کرتی تھی کچھ بھی کہ مجھے پتا ہے مجھے چپ رہنا ہے جب سے انفال ہو گئی تھی میں بلکل چپ گئی تھی کہ مجھے اب یہ ہے میری حزینے کا سارا مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے تو ہر چیز میں ہمیں اپنے رشتہ داروں سے چپائی یہ بات کہ میری ایک بیٹی ہے اور میں نے نکہ کر لیا میرے بھائی کو نہیں بتاتا میری بیٹی ہے کیونکہ لوگ ڈاون کے تائنگ پر سب گھر پہ تو مجھے ایک بات بتا ہے اب ہی تمہاری بی 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 سکول جائے گی یہی دو تو یہی اسی لئے کتم اٹھایا کہ اب نہیں رہنا ساتھ کہ بچی کو نام تو دینا نہیں ہے اس کو نام بھی نہیں دینا بچی کو اور بچی بزدہ چیننی بھی ہے مجھ سے بچی چیننی بھی ہے تو اس لڑکے کے ماں باپ ہے لڑکا نہیں ہے لڑکا نہیں ہے لڑکا نہیں ہے عمر کیا ہے عمر 34 35 تمہاری عمر کیا ہے 24 ساتھا ہماری عمر کیا ہے ملہ شکریہ لوڑکیاں ہوتے ہیں چھوٹی سی بچیاں ہوتے ہیں ہوتے ہیں آپ کے دل میں فیلمے جو دیکھهاہ کر جاتی ہیں کہ یار ایک بند آئے گا گھوڑے پر لے جائے گا گھوڑے پر آیا ہاں وہ گھوڑے پر آتا ہے لیکن فرا بعد میں آپ گھوڑا بن جاتے ہو اس طرحہ نہ کرو گھوڑا گھدا آپ کو کبر میں اتھار دے گا گھوڑا گھدا نہیں وہ آپ کو کبر کی بیارت کر رہا ہے میں نے یہ سنائے کہ تم کافی ٹائم اپنے گھر سے باہر بھی نہیں کی یہ کیوں یہ اسی کے بعد میں گئی تھی ایک ٹرپ ہے اپنی فرنجز کے ساتھ گئی تھی نہیں مجھے کاتا پتہ نہیں وہ اس کی چال تھی مجھے لگتا ہے اس کی چال تھی کہ اس کو کشی جانا سے کیا ہے پتہ نہیں ابھی تھوڑے ٹائم میں آکے جب اس نے دیکھا میں بول بول میں آرہی ہوں دوست بندے میرے اس کو میرے دوستوں سے بھی لڑکی ہوں دوستوں سے بھی مسئلہ ہونے لگ جاتا تو میں اپنی دوستوں کے ساتھ گئی تھی اسی نے مجھے سب کرا کے ساری چیزیں کرا کے کہ ہاں جاؤ گھوم پھر گیا خود تو کئی نہیں جاتا تھا میں خود آتا تھا کہا گئی تھیا میں تھائیلینڈ گئی تھی تو میں اس ٹرپ سے جب واپس آئی تو اس نے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا بہت گھوم کیا گئی میرا فون ٹوڑ دیا میرا فون ٹھین لیا مجھ سے میرے سوشل میڈیا اکاون میرا انسٹا ٹک 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 سب ٹھین لیا یوٹیوب میں پھورا فون ہی ٹھین کے لے گیا اور میرے سائے دوستوں کو بلوک کر دیا اور مجھے ایک مہینہ تک بولا کہ گیلری ہوتی نا اس سے بھی بہار نہیں چھاک ہوگی اور بے بی بی بھی آپ کی اللہ نا کرے کوئی اکتا بے خواب ہو اس کے بعد پر دن میں آیا تھا اور دن میں جاکے میں ہوسکیٹل گئی تھی اور سات دن ہوسکیٹل میں ایڈ میں بھی رہی تو تبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے مدد کوئی سوشل میڈیا پر آج کا سوشل میڈیا ہے آگ جیسی چیز ہے بندہ ایک ویڈیو بنا کر لگا دیتا ہے اور پوری دنیا ہوں کے ساتھ تھی میں نے سوچا اس بارے میں لیکن پچھلی جب آج سے دو سال پہلے جاؤ جب میں نے جان چھڑوانے کا سوچا تھا مطلب بہت درائیا تھا دھمکایا تھا میں نے جو کمپلین کروائی تھی میں نے کہا اب بھی اگر میں ایسا ہی کروں گی تو میں اکیلی رہتی ہوں اور میری امی گھر میں اکیلے رہتا ہوں اور اکیلی عورتوں کو تو ہر کوئی آتا ہے اوٹتا ہے دبا رہتا ہے تو اس کو بھی دڑتا کہ اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اس کو جیسا جیسا کروں گا اس سب کون آئے گا اس کے پیچھے تو اس لئے اس نے گھر میں بند کر رکھا اور گھر بھی آپ ہی کھے اور اس پر بھی کیس چل رہا ہے اس پر بھی اس نے کیس کر دیا کہ اس سے جس جس چیز میں اس کی جان ہے وہ چیز اس سے چھینوں گا انفال میں اس کی جان ہے انفال اس سے چھینوں گا اس کے گھر پر اس کی جان ہے میں نے اپنی پوری سوشل چھ سال سے میڈیا میں کام کر رہی ہوں میں نے بہت بول میں دو سال سے میں کام کر رہی ہوں میں نے اتنی مہنت سے سب جما کیا اور اس گھر کو بنایا وہی گھر مجھ سے چھیننا چاہتا ہے وہ بولتا ہے اس سے اس کا گھر چھینوں گا اس میں اس چیز میں کمزوری ہے نا وہ ساری کمزوری ہے اس سے لوں گا اور اس کو تو ایک اچھے شوہر وہ یہی کرتے ہیں کہ جب طلاق دیتے ہیں گورے بھی تو وہ زیادہ تر بیگم کو گھر میں گھر میں گھتے ہیں اور وہ خود چلے جاتے ہیں یہ اسی طرح ہوتا ہے میرا تو اپنا گھر تھا ہاں تو اسی طرح ہوتا ہے دستور اس کی طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ سے اتنی خودنس کیوں نکال رہا ہے خودنس نہیں ہے یہ زید ہے کہ میں اور آپ اس بندے کے ماں باپ کو بھی نہیں جانتی ماں باپ کو جانتی ہوں اس کے ماں باپ نے اس کو فری ہائنڈ دیا جو کرنا ہے اس کے ساتھ کرو ان کی پوتی بھی ہے پیٹ بھی انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا ابو نے بولا ہے میری بچی میرے پاس سے لیا ہو جیس کی وہ ہے اس کو بھی بیسا بنا دے گی میری بچی ان کی بچی میری بچی ہے وہ میں نے پیدا کیا ہے میں نے رکھا ہے میں نے اپنا آپ جایا کیا ہے میں نے اپنے دردس ہیں اپنے دکھ سین اس کے بعد میرے پاس ایک بچی رکھنے کا بھی حق نہیں ہے اور بیٹیا تو بیسی بھی ماں کیو ہوتی ہے اس کے گھر میں اتنی بڑی فیملی ہے اس کے اپنی بڑی بچے ہیں وہ ان کے ساتھ خوش رہنا میں میں صرف ایک بچی چاہتے ہوں میری بچی بھی میرے پاس میرا گھر بھی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے اور مجھے بھی نکسان بہچانا چاہتا ہے میں خوش نہیں رہ سکتا ہی میں اگر دو دن سوشل میڈا ہے وہ خوشی سے کوئی پچھر ہے کوئی ویڈیو لگا دیتی ہوں تو سردینی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ بس اس کے آنکھوں سے خون کے آنسو لانے میں خوش بھی نہیں رہ سکتا ہی مجھے خوش تو دیکھا ہی نہیں ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا وہ ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے گلتی کہلی اب مشکل کتھن رسطہ ہے لیکن اس رسطے سے چلنا ہے ہاں میری بچی بہت ساتھ دی رہی ہے اس میں بس دیکھیں کہ ساتھ بھی ہے اور ایم سو گلاڈ کہ آپ نے یہاں بیٹھ کر ہر چیز کھولی ہے مجھے اپنا ایک ہوتا ہے اپنے زندگی کے فیرز ساری چیزیں نہیں چیز فلٹر والی نہیں کی کیونکہ اس سے آدھا میں بتا نہیں شکتی اس سے بھی زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے جو اس کے لفظ ہوتے ہیں مجھے استعمال کرنے کے لیے جس طرح کی لفظوں میں مجھے وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بیان کرتا ہے یہاں بول میں کتنے سارے جاننے والے میرے دوستوں کے آگے جو میری رہی پیٹیشن خراب کرتا ہے لوگوں کے آگے میرے لیے جو گندے گندے لفظ نکالتا ہے یہ تو میں بتا بھی نہیں سکتی ایسے لفظ ہیں جو اس کی سوچ ہے میرے لیے اس کی دماغ میں اس کی گھر والے مجھے اتنا غلط بولتے ہیں کہ ناچنے والے بول جا کے ناچتی ہوں یا یہاں پہ ناچتے ہیں ایک بہت تو کلر کر دے نہیں ناچتے کیا انٹرٹینمنٹ ہے اور انٹرٹینمنٹ کو انٹرٹینمنٹ کی طرح ہی لینا چاہیے اور میں اس چیز سے بہت کلاف ہوں جہاں لوگ ہر چیز کو کیٹھرائز کرتے ہیں آپ اس عورت کو برا بھی بہتے ہیں اور پھر آپ اس عورت کو بی 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 بنانا چاہتے ہیں اور رنا بھی چاہتے ہیں اس کا پیچھا بھی نہیں چھوڑتے ہیں یہ یہاں پہنچنے بھی بچیاں دیکھ رہی ہیں جن کو لگتا ہے کہ لائف میں اگر کچھ دوست مل جاتے ہیں وہ دوست کسی سے ملوا دیتے ہیں وہ انسان کا بیک گراؤنڈ کسی کو پتا نہیں ہوتا یہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی فانانشلی سٹیبل ہے اور وہ انسان سٹیبل تو ہوتا ہے لیکن منٹلی انسٹیبل ہوتا ہے لاغ گو نصر کو بھی بھی گیا اب ہم آپ سے مزید باتیں بولیں اور پوچھیں گے بھی لیکن میں ایک چھوڑہ سو بریapo رکھنا اور شایی سٹیبل ا بعض شدم موسیق niece مجھے اپنا نام دے لیکن مجھے رکھنا بھی اپنے ساتھ زید تو جب بی بی پیدا ہوا نہیں تھا وہاں وہ نہیں تھا آیا تھا تھا تھوڑی ٹائم بعد آیا تھا اب آپ نے بتایا کہ میں پرگننٹ ہو تو اس میں کیا بولا ہے وہ تو بہت خوش ہوا تھا کہ اب ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی کہ ایک بچے سے ایک رشتہ آپ کا مضبوط ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اب یہ شاید کہیں نہیں جائے گی تو وہ خوش خوش اس انسلس یہ ہوا تھا کہ ہاں بس ساہیے پیدا کرنا ہے اس بچے کو میں نے کہا ٹھیک ہے میری امی بیٹیاں لیکن اس کو پسند نہیں ہے اس کو بیٹیاں پسند نہیں ہے اس کو لڑکا چاہیے تھا کیا پتا لیکن مجھ سے اظہار نہیں کر رہا بیٹے اس کو پسند ہیں لیکن مجھ سے یہ نہیں بولا بس جب بیٹی سنا درہ تو اس اتنا وہ خوش نہیں ہوا تھا بیٹیاں کہتا ہے کہ نام خراب کرتے ہیں شاید نام خراب کرتے ہیں بیٹیاں why would anyone say that ہے نا ہمارے ماشر میں بیٹیوں کہا اچھا سمجھتے ہیں اوکے جیدہ جو نیوز اچھی نے مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا بی بی بھی ہے اور تم ان چیز اسے گزار رہی ہو جب ہماری آپ آپ بتاؤ کہ اس شو پر آ کر کیوں آئے ایک ہوتا ہے نا یہی شو کیوں چوز کیا یا دماغ میں کیا آیا کہ یا میں یہ شو کروں یا مجھے یہ شو کرنا ہے اور ادھر جا کے سب کچھ پھولنا ہے ادھر جا کے سب کچھ پھولنا ہے کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو دیکھی تھی ابھی کچھ کل پرسو دیکھی تھی انسٹا پہ ہی دیکھی تھی انسٹا گرام پہ تو میں نے کہا کہ اگر آپ میری ویڈیو لگا رہے ہو تو میں آ کے بول دیتی ہوں یہی بات میں کننس کر لیتی ہوں میرے اندر اتنی حمد ہے تو کیا ویڈیو لگائی تھی وہ میری پیچرز کے اوپر تھا کہ میں تلاکی آفتہ ہوں ایک سال پہلے سے لیکن ایسا کیا ہے کہ یہ انسان اتنا کونسا انسان اتنا پاورفل ہے کہ ٹھیک ڈاکیمنٹس بھی بنا رہا ہے کوئی اف آئی درج بھی نہیں ہو رہی کھلے ہام بلیک میل ہو رہے ہیں لوگ آئی کلاوڈ اس نے سنک کیا بھائے مینٹل ٹوچر زینی ٹوچر ہر روز کا سی ڈی آر نکلتا ہے میری لائیو لوکیشن تریس پر لگیو ہوتی ہے میں کہاں جا رہی ہوں کہاں نہیں جا رہی ہوں ابھی بھی اتنا پاورفل ہے وہ وہ کہتا ہے اللہ کے بعد دنیا میں میں ہوں میں سب کر سکتا ہوں اتنے فخر سے وہ بولتا ہے میں سب کر سکتا ہوں او گاڈ تو خیر آپ بتاو اس شو سے جب تم جاؤ گی تم کیا کیا ایکسپیکٹ کری ہوگی میں جاؤ گی تو مجھ پر دو تین کیس اور جائیں گے سب سے بہتر بچی کا کیس ہوگا اس کو بچی کا بیٹھنا برا لگے گا بچی کو یہ بٹھایا کیوں یہ تو دکھا کیوں ہمیشہ ساری زندگی منا کیا دو سال تک منا کیا بچی نہیں دکھانی اور اب بچی بٹھا کے دکھا دی میں نے بچی بٹھائی نہیں کیا آج بچی بٹھا لی میں نے سب سے بہتر بچی کا بچی کا قصدی کیس ہوگا اب پتہ نہیں ہمارے کانون میں ہے کہ ماں سے اس کی بچی چھین سکتا ہے کوئی ایسی آکے اٹھا کے باپ کو وہ باپ جس نے آج تک کبھی ایک گھنٹے کا ٹائم میں دیا وہ باپ جس کو بچی پہچانتی تک نہیں ہے وہ بچی دیکھتے ہیں اس کے پیسے میں پاور ہے کہ وہ بچی چھین سکتا ہے میری نہیں چھین سکتا ہے اس کے بعد سب سے بیلا ایکشن ہی ہوگا کہ میری بچی چھننے کا کوئی کچھ کرے گا اور اس کے لابہ گھر پہ تو کیس را ہی رہا ہے وہ تھوڑا سا اور دو تین چیزیں اس میں لگا دے گا پیسے ویسے لگا دے گا کہ گھر کسی طرح سے اس کو اس گھر سے نکلواؤں اگر وہ جناب بھی دیکھ رہے ہیں میں آپ سے پس یہ گزارش کروں گی کہ آپ اور آپ لوگ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ ایک زد میں بس بھیر رہے ہوتے ہیں کچھ بر نہیں رہا ہوتا اور ساتھا کہ میں نے گا یہ کچھ بیٹھا کہ میں نے کبھی بھی یہ سیچویشن سنگی نہیں ہے اور میں بے زیادہ کہ جو میں نے لگی یہ اندوں دو سالوں میں بہت دفعہ بہت دفعہ کہ میں نے چھوڑوں گا میں نے چھوڑوں گا جب میں نے چھوڑ آپ مجھا لائیب کیونکہ میں دور کا خود حد کاماتی ہوں اولیے کے لئے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنا چاہتے ہیں؟ کیا اچھے ہیں؟ کیا نمیدزوں سے کس میں؟ ، زیادہ چاہتے ہیں؟ میریے مجھےharوڑا چاہتے ہیں، خطاہ ہزارہ لگے اور برینڈیگوں اور اس کے چیزے ہیں؟ تیک ٹک، انسٹا اور سنیکہ سنیکہوڑیو تھا اور بیگو بھی ہے sip سنیکہوڑا بیگ و تو اندرہ ہمارے ہو تو میں سناک کرتی تھی تو اگر انسٹا اور ٹکککی ایسی اس سے آپ تھوڑا تھوڑا خلتی ہاں تو جب آپ یہاں تھی تو ہاں ہاں تھی تو ساری فنانسز نہیں تھی تنگ کرتے ہیں کہ کبھی کر لینا کبھی ہو جائے گا کھر دوں گا کھر دوں گا اس طرح سے ہاں میں بول میں تھی مجھے ایک گاڑی دیوی تھی میں بیوی تھی آخر کار اس کی شورا کو تو ہاں ہوتا ہے نا بیوی ہوتا دینا تو میری بڑزے میں مجھے گاڑے گفت کی تھی وہ گاڑی تک مجھ سے چھن لی تھی جس دن مجھے تلاک دیا تھا وہ گاڑی تک پہلا دین ہی جس دن میں تھارنس آئیوں اس دن وہ گاڑی کے چلا گیا تھا وہ گاڑی بڑزے گفت تو پتی اپاد بدا اس سے مجھ بھی نہیں آرہا اس نے تلاک دیا پھر تم نے خلا نہیں دونوں لائک پھر بھی ہم ساتھ رہیں گے ہم ہجابے قبول کچھ کچھ بیان میں آ لیے تو اس نے کہا ہجابے قبول کر لیے تو ہم ساتھ تو پیار میں تو تلاک نہیں دی ہوگی پھر بھی نہیں ہوتی ہے تلاک لیکن اس نے بولا نہیں میری امی گواتین ہے وہ اس بات کو مانتا ہی نا کسی بھی چیز کو نہیں مانتا وہ جو اتنا سفید آنکھوں میں کون لاغے کون سے منسٹر کو تُو نے پھزایا ہے میں نے سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ پرائم منسٹر کون ہے وہ بولتا ہے کہ میں سب کر سکتا ہوں میرے پاس پیسے ہیں تم لاکھ لگاؤگی مhmmm دس لاکھ لگوں گا کورٹ میں تم دس لاکھ لگاوں گا کورٹ میں یہ بات اس نے مجھے جانس دن میں کھلا کئی کز داخل گیا تھا اس نے بولتا ہے تم دس ہار دگاؤگی مائی لکھ لگوں گا ہمinek لگوں گا تم لاکھ لگاؤگی من دس لاکھ person میں اس ایک بات بتا ہم اگر ہم لیک یک jak افسی ہم ساتھ دیتے ہیں جب پہت large print Her باعas اگر وہ بندے کو ہم ساملہ لائے تو بھی ان ساری چیزوں کو اگزیکٹ باتوں کر رہو گی اوکے میں وہ سب بھی بولوں گی وہ اس کے موہ پر روزن کیا ہے او اوکے اس کے موہ پر روزن کیا ہے سب بولوں گی تو اس نے کیا ہے تو مجھے ایک بات بتا کونسی چیز ہے تم نے بولا مجھے اس پندے سے پیار ہے وہ کونسی ادا تھی وہ کونسی پیان تو میں نے کبھی بولا ہی نہیں وہ جو پیار تھا اس سے تو بہن کیوں تھی اس کے ساتھ پیسا نہیں میں نہیں تھی مجھے پھسایا دا زبردستی پھسایا؟ تم گھر سے اگوا کیا میں بھا میں اپنی دوستوں کے ساتھ بھار جاتی تھی سائیے روز بیٹھی روز بیٹھی ایک ہی جگہ بیٹھے اس طرح سے اس نے اٹیچ کرنا شروع کر دیا اور پھر میں وہ بات بتانا نہیں چاہتی اس وجہ سے وہ پھسی تھی میں اس میں اس کے بعد پھر میں نے بولا ٹھیک ہے کوئی ذاتی چیزیں تھی اس کے بات میں اور وہ ذاتی چیزیں پوچھی کیسے وہاں وہ میں ہی دوستوں میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ ذاتی چیزیں ایسے پہنچ رہے ہیں ڈوست کے طرح اور میرے کچھ آئیکلاود کے پھون سے آئیکلاود ٹو آئیکلاود ٹراسطور میں چیز اس طرح سے دوتی چیزیں زما کر دی اوکے تم وہ ذاتی چیزیں اتنی ذاتی ہے کہ تم نے اپنی پوری زندگی اجہرن کر دی اس چیز کو اگر بندہ پولا ہے جائے تو جانے دو جانے دو کسم ہے نہیں وہ بہت زیادہ ہے وہ بہت زیادہ اسی کے ساتھ ہے اگر جو ہے تو میں اس کی بی 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 بھی تو ہوں وہ چیزیں کبھی بھی نہیں کرے گا وہ صرف دراتا تھا پہلے تو تو وہ اسی کے ساتھ ہے جو ہے اوکے ٹھیکے لیکن یہ تو ابھی یہ ویلن جو بنایا ہے جب یہ ہیرو تھا یہ شروع سے ویلا نہیں تھا میرے کوئی سگے بھائی کو آپ کی چیزیں ایسی بھیجیں تو آپ کیا تو تمہارے بھائی کیا کر رہے ہیں چوڑیا پینی بھی انہوں نے وہ کیوں شادی شدہ ہے وہ بولتے ہیں ہم اپنے شادی شدہ لگ بات ہے جب بہن کی زد پر بات آتی ہے وہ چھڑے ہونا چاہیے بلکہ اب میرا بھائی تو اس کا سائیڈ لیتا ہے کہ ہماری بہن شاید خراب ہے جب ہی جو ہے وہ بھندہ اتنے ایک سٹین پر پہنچ گیا ہے جب کھڑے ہوئے گوائی نہیں ہوگی تو وہ اس کے سائیڈ پر دے گا تمہارے سگا بھائی بہن مانتا ہے وہ اس کو مجھ سے بھی ہم دردی ہے لیکن کہتا ہے بہن مانتا ہے بہن ہو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہیں ایک ہی ماں سے پیدا ہے میرے دو بھائی ہیں ایک بھائی جو ہے وہ دو بھائی جس کے دو بھائی ہیں وہ تو دھڑلے کے ساتھ شہر کی طرح کہ بھائی میں نے گلت بھی کیا ہے تو دنگے کی چوٹ پر میں نے ایسے بھی لوگ دیکھیں ہیں اور وہ دو بھائی والارiauhere باتیں گے اور وہ بھائی باتیں ہی بھی کہیں نے ہی کوئی بھی نہیں کیتا سامنهالاlon فائی Quicker یہاں گے ہیں یہاں بھی لمحے پہلے چاہیiez کی خطا ہے کبھی نہیں کوئی مجھے کیا شروع سے دیکھیں گے ہی کوئی اپنے غلطی است میں نے اپنے غلطیا کیا اس سے غلطی کیا بہن technical panel مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ تو کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا میں نے کہا شاید پھر یہی سائی ہے اس سے کر لو شادی اس کے بعد ہم نے شادی کی پہلا میں نے اپنے بھائیوں سے ہی اپنے بھائیوں سے ہلپ مانگی تھی کہ مجھے مہری بدت کر دو میں بہت پریشان ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے غلطی سب سے ہوتی ہے کس سے نہیں ہوتی میں نے زندگی میں یہ غلطی کر دی ہے وہ یہ غلطی ہے تو میرا ساتھ دے دو تو وہ کچھ کر ہی نہیں بھائی تھے اس کا اوکے وہ پولٹیکلی کنیکٹڈ ہے پولٹیکل پارٹی سے ہے نہیں وہ خود کچھ نہیں ہے وہ اس کی ساری جان پیشان ہے ساری جان پیشان ہے ہاں اب اب دوست ہیں اس کے سارے اوکے وہ دوست اس لئے ہیں چلے جی یہ کیس نے مجھے قسم کدا کے میرے سر گھوم گیا ہے اور اس کی گزر رہی ہے پچھلے چار سال سے میں سن کر میرے دماغ بول رہا ہے یہ کیا میں سن رہی ہوں مجھے سمجھ مانی آرہا کہ یہ اصلیت ہے یہ مختصر سی کہانی ہے بہت یہ تو چار سالوں کی کہانی ہے ہی نہیں پوری چار سالوں کی تو اتنی چار سالوں کی تو اتنی چار سالوں کی لائک امیجن کرو یہ مجھے لگ رہی ہے یہ وہ سسی پنو نہیں ہوتے یا وہ جو گھڑے پر نکل گئی تھی بہن جی وہ کون تھی یہ کوئی بھی کہانی نہیں ہے وہ وہ سین لگ رہا ہے اتنی تم باکوئرڈز تم نے اپنے لیے نہیں ہے میں نہیں چیز نہیں رکھا حق مہر ایک لاکھا ہے کیا میں بہت سوڈا تھا وہ بنا کھا تھا مہر نہ ہوں گا بہت باتیں ہیں اور ہمیں تنسلی میں اس کچھ سہ توم یہی بھولو روم گی اللہ نہ کرے کون بھی بچی اس چیز سے گزری اور بھائجان اگر آپ دیکھ رہے ہو ہم تو نہیں جانتے آپ کون ہو لیکن انہوں نے اتنی باتیں کی تو میں تو یہی بولوں گی دار اگر آپ اس چیز کو سوٹ آؤٹ کر دو اور بہتر انداز میں سوٹ آؤٹ کر دو کچھ رشتے جب ٹوٹتے ہیں تب ہی دونوں سائیڈوں کو سکون ملتا ہے so that's my thing باقی تو I don't know ایک بچی کی خاتری شاید ماف کر دو بچی خاتری ایک عورت کا میں کہتی ہوں عورت کا مرد سے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں اور وہ مرد کھڑا ہے مجھ سے لڑنے کے لیے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا وہ کیسا مرد جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے لڑوں گا اند تک لڑوں گا تم ادھر جاؤ گی میں اس سے بڑے کے پاس جاؤ گا تم اس سے بڑے کے پاس جاؤ گی میں اس سے بڑے کے پاس جاؤ گا تمہارا مجھ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو مجھ سے اپنی بیوی سے لڑے ہو اپنی بچے کی ماں سے لڑے ہو اپنی بچی کی شکل دیکھتے ہی چھوڑ دو مجھے مجھے میں اتنی فیال بیانس میں اپنی بات کری ہے کھلا ہوئی نہیں ہے نہیں نا ہی چل رہی ہے لازم نمائنے تلاک تو اس تلہ دے دی تم مانتی ہو وہ اس تلاک کو تو تم اپنی اپنی کے سامنے تم ابھی بھی اس کو کیوں بولی ہو کہ میں اس کی بی بی ہوں وہ بولتا ہے کہ اس نے خطبہ لیا تھا پورا اوکے جی جناب ابھی ہم لنگیں چھڑا سا بریک بریک کے بعد اپنی ساں گے ساں گے ساں گے مجھے تو لگ رہا تھا یہ شوڑ بھوڑا ایک ماں بیٹی لیکن یہ شوڑ نکلا کچھ آر مجھے تو تو ہونسلی ایسا نہیں لگتا کچھ آر مجھے تمہیں درنے ہی لگتا سوسائیٹی سے کہ ہوسائنگ درنے ہی لگتا کہ ہوسائنگ درنے ہی لگتا کہ تو کبھی ایسا ہی لگتا کہ اگر اللہ نہ کرے یہ بی 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 چین لے یا کچھ کر لے تمہارے پی پیچھے تمہ بولیو تمہارے بھائی تک نہیں ہے تو امی گھر میں رہتی ناس کبان کرتے تو کم کھا اپنے مجھے مجھے تو بے تین دن سے زیادہ کئی نہیں جاتی لیکن ایک بات باتا ہے تمہارے بھائیوں کو تو آپ کی امی باتا سکتی ہے نا باتاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتے وہ بھی کچھ بھی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم لڑی بھی سکتے ہیں اتنا پاورپل ہے ہم کیا کریں گے ہمیں بھی مرمو اور واقعی ان کا دشمن من گیا تو ان کو تو مروا بھی سکتے ہیں ان کو پلس سوٹ بالے گا تو اس لئے اپنے بھائی کو خود بھی دور اکتی ہوں میں نے کہتی کہ جاؤ لڑو اس سے کچھ کرو اس کے ساتھ کیونکہ وہ لڑکوں کو تو آرام چی ہوں تھانے پہتنے پہتنے کے لئے لڑکوں کے ساتھ تو کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی کچھتے ہیں نہیں نہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ایک منٹ اللہ سب کچھ سے ہاتھ میں ہے سب کچھ کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ نے 2022 میں بولا وہ مروا بھی دے گا بہن کیا ہوگا ہے مروانہ کسی کو مروانہ نہیں girl وہ وہ پٹھوانا وہ.. جو ڑڑکوں سے پٹھأتے ہیں وہ پٹھوانا مروانے ایک ایسی باتت میں نے سنیے اساری بہت انشاء میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا میں اس کو پٹھوا دوں گا میں اس کو پٹھواؤں گا ایک کچھという ہمانے یہ کروں گا یہ سنا ہے یا اور میں نے دیکھا کیا ایک کتا لوگوں کو پٹھوائیا ہے کچھ پیٹویا ہے کچھ پیٹویا ہے اپنے اپنے ہاتھ دیا ہے اور اتنی خوشی خوشی آپ نے کیوں دیا ہے دروازے سے نکلے اور سیدھا مگر مچ کے موہ میں گوسی اور کچھ نے ہے وہ کچھ پی نہیں ہے وہ کمزور اٹھا ہے میں بایس رہا ہے کمزور ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اوہ اور کچھ کچھ نہیں ہے خود یہ کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے بس کچھ بھی بس ہم کرنے سے کچھ نےURس کے موجه پیسی زبانے میں چکو smo سا چکا ہوں گا جاں سے کانل کچھ بچان ہے جاں پر رينجز کا بڑا aur halls objective تو اس نےTAnne دیا دیا کیوں گیا vi کو یہیامی لڈریکی ایسے چاہتا ہے دوراغ بھی بھی سو Tahensa درہ دیں گیرے دو دور dez v люرے دور آٹا جا گیا اس گھر میں کے لیے رہتی ہیں اس گھر میں ایسے چو آیا تھا کہ آپ کو آپ کے کے ساتھ آپ نے اس کی بچی اگوا کی ہے چھوٹی بات تھوڑی ہے چلے جی کیا باتیں چل رہی ہیں یہ میرے بلکل حضر میوری I do not know کہ میں تو تیار بھی نہیں تھی دیکھو میں کتنی تیار ہوئی بھی ہوں بہت شو کے لیے بڑا افراد لگتا ہے لیکن میں تم سے ذاتی سوال پوچھوں تم اس کو پسند کرتی ہو یہ بیڈ بوئی والے وائبز نہیں نہیں تم نے دیکھا اس نے ٹشم بہ ٹشم بہ کر مارا نہیں میں یہ سار چیزیں ہی پسند کرتی ہو کسی نے مروایا کچھ بھی کروایا تو تم نے بلو واہ کیا لوگڑا ہے مجھے نہیں ماتا تین سارے چیزوں کا مجھے پتا بھی نہیں تین سارے چیزوں کا یہ مجھے بہت ٹائم بعد پتا چلا ہے سال بعد پتا چلا ہے تم مجھے ایک بات پتا چلا ہے تم نے ایک بندے سے ملی ٹھیک ہے یہ چیزیں دیکھیں اور ٹھیک ہے بندہ آپ سے کتنی سال بڑھا ہے دس سال بڑھا سال دس سال بڑھا ہے دس سال بڑھا ہے ہم؟ بارہ سال دیرا بھی کر لو نہیں بارہ سال چاہدہ بھی کر لیتے ہیں میرا date of birth میرا date of birth اور اس کا date of birth میں بارہ سال کی گاب سے اوکے بارہ سال بڑھا ہے کیا چل ہوئی کونسا کیڑہ کٹا تمہیں کہ تم واپس اسی انسان کو ملنے چلی گئی مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہیلو اسلام علیکم کر کر اس چیزیں نہیں کسی کے فون میں پوچھتی کچھ ایک ایسا بریج بنتا ہے کوئی دلوں کے حال میں ایک ہوتا ہے کہ ہائی اللہ اس نے مجھے چوکلٹس دیئے کھول دیا میں ایسا کچھ نہیں دیا کچھ تو دیا ہوگا بھائی بچی کے علاوہ نہیں کچھ نہیں دیا چوکلٹس کھول تو نہیں دیا تو کچھ اور دیا ہے نہیں وہ بھی نہیں دیا رسوائی دیا ہے غم دیا ہے اوکے کوئی ایک ایسا توفہ جو تمہیں یاد یادا توفہ گاڑی اچھی گاڑی گاڑی کونسی گاڑی تھی ریو پرادو نہیں نہیں کیا تھی جلائی کرولا تھی اوکے اور وہ بھی لے گیا اور کتنا ٹائم آپ نے اسکے چلایا دو سال دو سال شادی کو دو سال شادی کو دو سال شادی کو اور پلیز دع کریں اس کے لئے دعاوں کی اس کو شدید ضرورت ہے شدید ضرورت ہے میرے حق میں فیصلہ جو وہ میرے حق میں ہو بس میری بچی میرے پاس سے نہیں جائے اور میرا اپنا گھر جو چیزیں میں نے بنائی میرا خود وہ میرے ہاتھ سے نہیں جائے بہت سال شادی ابھی فیلال ہم لے گی ایک چھڑے سے بریک بریک کے بعد وقت آئیں گے اس ٹیک شنید بہت سال شادی ویڈید بہت سال شادی مجھے پتاکر ہمارے ساتھ ہے ہمارے بہت پیاری سی ٹیک ٹیک ٹیکر تو مجھے بتاو کوئی ایک چیز خاص بات جو تمہیں اس میں گلت لگتی ہے اور اگر وہ خاص چیز چلی جائے تو یہ ایک اچھے انسان ہو جائے گا اور کوئی ایک اچھی بات بتاو اچھی بات یہ کہ خیال رکھتا تھا مگر دماغی ٹورچر کرنا بھی تو ایسے نہیں رہ سکتا نا انسان اور کیا ایک چیز بتانی ہے ایک بوری چیز اس کے اندر جو اگر وہ چھوڑ دے تو شاید سوچ لو اس کے ساتھ رہنے کے بوری چیز یہ کہ مجھے اپنی عزت تو سمجھے پہلے مجھے عزت سے مجھے اپنی عزت سے انٹریڈیوز تو کرائے لیکن میں اب اس کو ساتھ نہیں لنا چاہتی کیونکہ مجھے بہت بہت زیادہ جیزی بہت زیادہ تورچر میں اب نہیں برداشت کر سکتی بس ہے اب مجھے اپنی بیٹی کو اچھا پیوچر دینا ہے وہ روز روز ہی لڑائیاں دیکھتی رہے گی تو وہ پتہ نہیں کیا اس سے سکھے گی کیونکہ ہم نے بھی بچھ میں یہی ساتھ دیکھا ہے تو دیکھو نہ آج میں کیسے انسان کے ساتھ پھنچ گئی تو میں نے چاہتی انفال نہ کرے کسی انفال کہیں جا کے پھنچ گئی مجھے انفال کو اچھا فیوچر دے نا ہے تو میں اکیلے اس کو پال کے اچھا فیوچر دے سکتی تو تم نے صاری تم نے یہ بولا رہا تم لڑائی جگرے تو آپ کی ابو کیسے تھے میرے ابو وہ میری امی کو بہت مارکتے ہیں بہت مارکتے ہیں وہ پولیس والے تھے تو وہ بہت سخت تھے اور سخت ایسے تھے کہ تیز آز میں گھر سے آville却 سے آواز بھی بہار چلی گئی تو اس بات پر ہمیں بھی معراتتے تھے اور بہت زیادہ بہت سخت تھے بہت سخت تھے شک کرتے تھے بہت شک کرتے تھے اks así شک کرتے تھے کہ ہم پہ بھی گھرتے تھے اور مہی پہ بھی گھرتے تھے اور بہت مارتے تھے س بات�� اوکے اور اوہ ابھی وہ کہدر ہے ابھی وہ امی و ابو کی بھی بھی سپریش مارکتے ہیں اوکے تو کبھی ایسا کوشش کیا ابو سے رجو کرو رجو اترنی کوشش کری لیکن وہ ٹیڈیشنل ٹائپ ہیں فیملی ہمارے فیملی میں کوئی بھی ایسا سوشل میڈیا پرسن نہیں تھا تو ان کو یہ چیز نہیں پسندی تو اس لئے انہوں نے مجھ سے کبھی بات کرنی کوشش بھی نہیں کری اور وہ نہیں پسند کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں جو امی کے سائٹ پہ تھے وہ اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے جنہوں نے امی کا سائٹ دیا کیونکہ ہم بڑے بڑے تھے بہت میرے تھائی بھی اٹھارہ انہیں سال کے تھے میں تیرہ چودہ سال کی اس ٹائن پہ تو ہم بڑے بڑے تھے تو ابو نے اس لئے بولا جنہوں نے امی کا سائٹ دیا تو وہ تیروں سے بات کرتے ہیں اوکے تو کبھی بھی یہ نہیں انہوں نے بولا تر میری بیٹی اتنی ازیت سے بزر رہی ہے میری بیٹی کے گھر پر بھی ایک بیٹی ہوئی ہے رحمت ہوئی ہے ایک باپ کے لئے بہت ہی پیاری سی فیلنگ ہوتی ہے کہ اب میں نانا بن گیا ہوں اور ٹھیک ہے اگر بیٹی کے اگر آپ رکشہ نہیں کر سکے آپ اپنی بیٹی کی بیٹی کے تو آپ کر سکتے ہونا تو کبھی انہوں نے اس طریقے سے یا آپ نے اس چیز سے اگر آپ کے ابو کو آپ کچھ بولنا چاہو ابو سے بس یہ بولوں گے کہ میرا ساتھ دنے مجھون کی بہت ضرورت ہے ابھی ایک بہت ساری لوگ کی دعائیں اور بہت ساری لوگ تمہارے ساتھ دیں گے اور میں یہ بھی بولوں گی کہ میں نے اتنا تو پڑھائے کہ ایک ماں سے اس کا بچہ نہیں لے سکتے جب تک وہ بچی یا بچہ سات آٹھ سال کی ہو جاتے اور بیٹی کی امید زیادہ ہوتی ہے کیونکہ تو وہ بلکل نہیں ہو سکتا تو تمہیں یہ چیز سے نا آئی تینک تھوڑا ایسا انسان جب اپنے ڈر کا سامنا کرتا ہے تب ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ ڈر ڈر ہے یا بس ڈر وہ ایک ہوتا ہے شیر آئے شیر آئے شیر آئے ایک دن بولو شیر آئے اور نکلا چوا تو کبھی کبھی وہ وہ چیز نہیں ہو جاتی ہے نہیں وہ وہ چیز نہیں ہے آپر اور ایا ایساں ہے اگر تمہارا بھائی تمہارے اگانسوا ہے وہ شاید کوئی در ہوگا وہای در ہوگا لالچ لالچ شاید بتا نہیں ALL I would say is GOOD LAH YOU'VE TO BE STRONG آپ کو یہ روڈ چلنائے آپ کو یہ روڈ چلنائے در آ رہے ہیں ابھی تو بہت مجھے دھمکیوں کی کالز آتی ہیں کیا دھمکی آتی ہے؟ آپ کو ارسٹ کر لیا جائے گا کھلا لینا کیا کوئی جروم ہے آپ کو ارسٹ کر لیا جائے گا آپ کے خلاف کوئی کیس کیا ہے آپ کسی کے گھر میں رہتی ہیں آپ کا اپنا گھر نہیں ہے میں نے کہا جو اپنے ہماتے کو کر لو میرے پاس ریکارڈنگ ہے آپ کو آپ کے خلاف جو ہے ایف آئی اے انٹیلیجنس پالے کون 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 کال کرتے ہیں آپ کو ارسٹ کر لیا جائے گا اور بھائی نمبر ہمیں کس نے دیا ہے اوکے اور وہ کالز جنون ہوتی ہیں واتساب کال ہوتی ہے درانے کے لیے میں در جاؤں گی اوکے میں کیسے در جاؤں گی میں کانونی طور پر میں کانون کا سہارا لے کے جان چھڑواری ہوں تو میں کیوں در ہوں ہمیں میں تمہیں ایک ایک ایڈوائز دوں گی ٹھیک ہے نمبر وان لوگوں پر بلکل یقین نہیں کر اور یہ جو تم دوست سے مل کر گئی ایڈوائز دوں گی ایڈوائز دوں گی ایڈوائز دوں گی اور ہمیشہ یاد رکھو کسی کو اتنا پاورفل نہیں سمجھو کیونکہ آپ اگر کسی کو پاورفل دماغی طور پر سمجھ جاتے ہیں جو نہیں بھی ہوتا وہ بھی اپنے اندر پاور دکھانے شروع کر دیتا ہے جتنے بھی بچیاں دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو یہ بولوں گی میڈ ڈالنگ میڈ ڈالنگ میں آپ لوگ کو یہ بولوں گی جو ہمیں آج شو کیا تھا یہ بھی ایکسپیکٹر لیکن کچھ ہی کو پارٹی کرنا باہر جانا گومنا گفٹ پھول یہ صرف کچھ ٹائم کیلئے اچھے لگتے ہیں پھر وہ کچھ ٹائم بعد ہے وہ ہی پھول کانٹے بن کر گلے میں آتے ہیں so i just hope اللہ just like bless you and جو تمہارے مصلہ ہے وہ سو طات ہو جائے کوئی اگ پیغام دنیا کو یا کچھ بولنے چاہو go ahead دنیا کوئی اگر دنیا کوئی اگر میں کسی کن کھائب ہو گئی تو شائد میرے اقاونس اگر بھیجا ہوتا ہوں تو بس اس کیلی دعا کریں کہ میرے اقاونس نہ ایک باہتا ہے وہ اسی تو میں فل سکیورٹیز لگائیں ہی ہیں وہ اقاونس نہ ایک ہے اور میرا پچھا چھوڑتے ہیں اور ہمارے کے لئے مجھے چیزوں کو نکسان نہیں ہوں اور میری جلدی جان چھوٹے میں بھی نورمال لوگوں کی طرح نورمال زندگی کھزار ہوں انشاءاللہ مجھے یہ پڑا آخر لگتا ہے میں یہ بات ہے نا مجھے لگ رہا تھا کوئی انیسویں صدی میں یہ ہوتی ہوں گی لیکن 2022 میں لڑکیاں ایسی گلتیاں کرتی ہیں ایسی گلتیاں نہیں کرو لوگ کے دباہ میں نہیں آؤ جو بھی ہے اگر آپ پر نظر آرہا ہے محسوس ہو رہا ہے کوئی چیز ٹاکسک ہو رہی ہے اسی چیز کو اسی بقت ایک فل سٹاپ لگا دو اللہ حافظ اللہ حافظ